میرے دو بچے معذور ہیں اللہ شفاعتہ فرمائے کہتے ہیں کہ ماں باپ کے گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتا یہ امتحان ہوتے ہیں یہ اولیاء اللہ کے بچے معذور ہوتے ہیں اولیاء اللہ خود معذور ہوتے ہیں کیا ان کے گناہ کی سزا ہے کبھی گناہ کی سزا ہوتی ہے کبھی درجات بلند کرنے کے لیے امتحان ہوتے ہیں بہرحال عمرہ کرنا چاہتی ہوں بچوں کو کس کے پاس چھوڑا اب یہ آپ کا کام ہے آپ ان کے لیے انتظام کریں بہرحال کہتے ہیں کہ میرے بچے معذور ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اور بچے بھی پیدا ہوں گے وہ بھی ایسے ہوں گے تو شوہر جب دوسری شادی کرے گا تو اس کے بچے بھی تو معذور ہوں گے دوسری شادی کرنے کے کیا فیدہ ہے چونکہ بیج جو ہے وہ تو مرد کا ہوتا ہے عورت تو زمین ہے مجھے بہت غصہ آتا ہے تو غصے کا الہر حضور نے فرمایا کہ کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ بیٹھے ہو تو لیٹھ جاؤ یا میرے اوپر دروش شریف پڑھنا شروع کر دو یا آعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم تو یہ پڑھا کریں اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائیں کہ میرا شوہر مجھے مارتا بھی یا ظلم بھی کرتا ہے اور خرچہ بھی نہیں دیتا ہے عزیز عالم شوہر قیامت میں پتا لیں گے کہ خدا کو کیا جواب دیں گے جب قرآن میں ہے اور حضور نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا خیال رکھو عورتوں کا خیال رکھو تو یہ قرآن کا بھی مخالف اور حدیث کا بھی مخالف یہاں تک وظیفے کا تعلق ہے اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو ستر دفعہ پڑھ کے کھانے پر پانی پہ دم کر کے اس کو دیا کریں حضور کی ساری اولاد جو ہے وہ بی بی خدیجہ سے ہے صرف ایک بیٹے تھے بی بی ماریہ کی پتیہ سے ورنہ آپ کے چاروں بیٹیاں بی بی زینب رکیہ امہ کرسوم فاطمہ طیب تاہر بی بی خدیجہ سے ہیں بھئی سٹاک ایکسچینج کا مجھے نہیں پتا کہ کیا ہے بارحال اتنا اندادہ ہے مجھے کہ اگر کسی ایسی کمپنی کے شیئر میں پیسہ لگا رہے ہیں جو آگے حلال کام کرتی ہے پھر تو جائز ہے لیکن وہ شراب کی کمپنی ہے اس کا حصہ آپ خرید رہے ہیں وہ حرام ہے اگر میہ بی بھی مذاق میں ایک دوسرے کو مارتے ہیں خاند بھی مار کھانے پہ رہا دی ہے پھر مولوی مکی کو کیا احتراط ہے کھاتے رہو حضرت ابھی بعد ہاتھوں تک آئے پھر لاتوں تک آئے پھر جتوں تک آئے گی ایسا ایسا وہ بڑھتی جائے گی نا موسیقی 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 موسیقی